اسلام علیکم بیورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنی نئی ریسپی لے کے آپ کی حضرت میں حاضر ہیں اور وہ ہے اماری نئی ریسپی آج کی تلٹکی جو کہ آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو چکا ہوگا آج کی تلٹکی ہماری بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خرنچی اور خرسپی بننے والی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مختلف شیپ میں بہت ہی مزیدار تلٹکی دیار کی اور اس کے لیے ہمارے پاس جو انگریڈینٹ ہیں ان میں ہے آدھا کیجی گھڑ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیں تل دو طرح کے کالے تل ہم نے کوئنٹیٹی میں کام لیے ہیں چھوٹا سا باؤل لیا ہے اور اس کے ساتھ ہاو باؤل ہم نے لیے ہیں سپیہ تل اور اس کے ساتھ ہم نے کھوپڑے کا یوز کیا ان پر اپنے تل ٹکی کو مزید بہت ہی کالرفل بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے جن برطن میں ہم نے ٹکی کو بنانا ہے ان کو ساتھ ساتھ گریسی پہلے ہی کر کے رکھیں گے تاکہ تل ٹکی بناتے ٹائم وہ تھنڈی ہو جائے تو پھر نہیں بنتی جم جاتی ہے اس لیے ہم نے اپنے برطن کو پہلے تیار کر لیا اور اب ہم نے ڈال لیے تل سفید اور کالے دونوں مکس کر لیے اور اس میں ویورز آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے آنچ کو بہت ہی لو رکھنا ہے تاکہ آپ کی بھونائی دل کی کہ دوران اگر آنچ تیز ہوگی تو وہ جل جائیں گے اور صحیح سے بھونیں گی نہیں اور ہم نے بالکل لو پلیبر اچھے سے دل کو کر رہے ہیں بھونائی اور بھون رہے ہیں اور اس میں جو ہے تل کی بھوننے کی آپ کو ایک بھینی بھینی سی خوشبو آتی ہے اور تل کی تڑکنے کی ایک آواز ہی آتی ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی تل اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے اپنے تل بھون کے نکال لیے برطن میں اچھے سے ہم نے اپنے سارے تل باؤل میں نکال لیے اور اب ہم گھرک کو ہم نے توڑ لیا ہے اور اس کو ابھی میلٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم برطن جن میں ہم نے تل ٹکی کو جیار کرنا ہے اس کو کر رہے ہیں گریسی تاکہ یہ چیزیں ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھنی ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت آپ کی ٹکی بنانے سے پہلے آپ کو جلدی جلدی ان کو بھیلنا ہوتا ہے تاکہ وہ ہارڈ نہیں ہو ہارڈ ہو جائے تو پھر وہ کٹتی نہیں ہے اس کے لیے ہم نے ایک باؤل میں تھوڑا سا پانی نکال لیا جس میں ہم گھڑ کو چیک کریں گے پکانے کے بعد اور اب ہم نے گھڑ کو ڈال لیا اور اس کو میلٹ کریں گے ہارڈ ٹکرو میں ہم نے اس کو اس لیے کیا کہ گھڑ آپ کا جلدی سے میلٹ ہو جائے گا اور ہم نے ہاف کپ پانی ڈالا اس میں اور اگر آپ نے ڈائریکٹلی بنانا ہو آپ نے اس کو چھاننا نہیں ہے تو پھر آپ نے پانی اس میں یوز نہیں کرنا اور آپ جو ہے ہم ایک ٹیبل سپون ہم نے دیسی گی کا یوز کیا اور دیسی گی جو ہے اس سے بہت ہی آپ کی ٹکی شائن آتا ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت جلدی ہمارا گھڑ میلٹ ہو چکا ہے اور اس کو ہم اینڈ تک چیک کر لیں گے کہ ہمارا سارا گھڑ اچھے سے میلٹ ہو نیچے تک اور جب اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کو چھان لیں گے اسی پین پہ ہم اس کو چھان رہے ہیں جہاں ہم نے ایک ٹیبل سپون دیسی گی کی گرم کی تھی ساتھ ہی اور اس کے بعد ہم نے سارا گھڑ جو ہے وہ چھان لیا اچھے سے پردن سے نکال کے تاکہ ہم شور ہو جائیں کہ گھڑ کے اندر کسی طرح کا کوئی بھی گن یا کوئی بھی چیز نہیں گئی اور اب ہمارا گھڑ اچھے سے ساف ستھرا بلکل ریڈی ہے ہمارے پاس اور اب ہم اس کو اچھے سے تھک ہونے تک پکائیں گے یہ ویبرز ہمارا گھڑ تھکھانا شروع ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا مزید ہم پکائیں گے اور مزید ہی کرنے کے بعد اب ہم اس کو چیک کر لیں گے کہ اس کا ہماری گھڑ بلکل ریڈی ہے ابھی تھوڑا سا مزید اس کو پکائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دل شامل کر لیے اور دل شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم نے اپنی آنچ کو کر دینا ہے بند اور اس کی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے اور یہ کام آپ نے جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے تاکہ تل کی دھو آپ کی ہار نہیں ہو اور گریسی جگہ پہ ہم نکالتے جا رہے ہیں اپنے بوڑ پر تل اور گریسی بلکل امارا ریڈی تھا اور اب ہم بیلن کی مدد سے اور کسی بھی چمچ کی مدد سے بھی اس کو آئلی کرنے کے بعد ان کو جس بھی شیپس میں آپ نے بنانا ہے ہم دوسرے برطن میں بھی نکال رہے ہیں ان کو ہم مختلف شیپس دیں گے اور جو ہم نے ہارٹ بورٹ پر نکالا ہے اس کو ہم کاٹ لیں گے تھوڑا سا پلین کرنے کے بعد ہم مزید اس پر بیلن سے اس کو ایک حساب سے کر لیں گے کرسپی پتلی سی لیئر بنا لیں گے اس کی بیلن سے اچھے سے اور اب ہم اس میں کٹس لگا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہماری تیل ٹکی کا مٹیریل جو ہے وہ نرم ہے اور جلدی جلدی ہم کرس لگائیں گے تاکہ ہارڈ آنے پہ پھر اس میں کرس نہیں لگ سکتے اور ہم نے جو سائٹ کی تل ٹکی کے جو چھوٹے چھوٹے پیس ہم نے اس کو ایکول کرنے کے لیے کاٹے تھے ان کو بھی ہم تھوڑا سا مروڈ کی سٹکس شیپس دے دیں گے اور وہ بھی ایک نئی اور بہت ہی مزیدار شیپ میں ہمارے سٹکس تیار ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ اب ہم دے رہے ہیں مختلف شیپس اور دو ٹیبل سپون ہم نے تل نکال لیے تھے دھوننے کے بعد اور اس میں بھی ہم اب لڈو کی شیپ چھوٹے لڈو کی شیپ دے رہے ہیں اور مختلف شیپس ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم بنائیں گے اور ریوری کی شیپ میں بھی ہم بنا رہے ہیں اور تل ٹکی جو ہم نے چورس بنائی اس کو ہم نے بھی کاٹیا ہوا ہے اور اس کو ہارڈ آنے پہ ہم اٹھا لیں گے اور ساتھ ہم نے جتنی مختلف شیپس بنانی ہیں ان کو ہم جلدی جلدی بنا رہے ہیں تاکہ ہماری تل ٹکی ہارڈ نہیں ہو کا مٹیریل ہارڈ نہیں ہو اور ہمارے تمام شیپس ریڈی ہو جائیں اور ویورز آپ نے اس ریسپی کو ضرور اینڈ تک بوچ کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینی ہے کہ آپ کو میری تل ٹکی کیسی لگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میری ریسپی کو اپنے فرنڈز میں اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جتنے بھی نئے آنے والے ہیں میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی میرا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہماری تل ٹکی ہو چکی ہے بلکل رڈی اور اب ہم اس کو اٹھا کے نکال لیں گے کسی برطن میں اور اس کے ساتھ آپ نے بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے ہمیں بھی اپنی دباؤں میں یاد رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شائننگ ہماری تل ٹکی ریڈی ہے اور اب ہم اس کو ہلکا سا پریس کریں گے اور اس کے بعد کوپرے کے ساتھ اس کو مزید کالر فل کریں گے اور پھر رکھتے جائیں گے اسی طریقے سے ہم جتنی ہم نے چورس ٹکیاں بنائی ہیں ان کو جلدی جلدی سے یہ پروسس کریں گے تاکہ یہ مزید ہارڈ ہو جائے گی اس میں پہلے پہلے ہم نے اس کا یہ پروسس کرنا ہے اس کے بعد ہماری دل ٹکی بلکل ریڈی ہو چکی اور اس کے ساتھ ہی ویورز آپ مجھے اپنی دواوں میں یاد رکھنا ہے میری دوائیں آپ سب کے لئے اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے پیاری پیاری رشتوں کو بہت سارا رکھیں خیال اور ان کو مزے مزے کی ڈیچز بنا کے کھلائیں اور خود بھی کریں انجوئے اور ان کا رکھیں بہت سارا خیال اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ملتی ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ مجھے دے اجازت اللہ نگبا مو examen موسیقی جللا موسیقی 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 موسیقی